پچھلی نشست میں جو کچھ کہا گیا تھا میں اس کا مختصر سا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے رہتے تھا ہوں سمری رہتے ہوں آپ حضرات کے سامنے تاکہ وہ جو کانٹیکس تھا اور جس کا سلسل میں ہم چلے تھے وہ آپ لوگوں کے پیش نظر ہیں سب سے پہلے جو آپ حضرات کے سامنے جو ہے علم کی فضیلت سگنفیکنس زیر بحث آئی تھی کہ ایک طالب علم کا کیا مقام ہے اور اس کی کیا فضیلت ہے وہ سب آپ کے سامنے پران خدیث سے بھیان کیا گیا اور وہاں حضرات اس کے علاوہ بھی سنتے رہتے ہیں تو وہ دفعانے کے ذوق دے دوسری چیز جو آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی تھی وہ یہ تھا کہ علم کی تعریف کے دیفینیشن کیا ہے اور اس کا مقصود کیا ہے اوبجیکٹیوٹی کیا ہے یہ تھوڑی سی وہ گفت ہو جاتی تھی اور عموماً معاشرے میں کی نہیں جاتی علم کے حوالے سے تو اس کا بھی میں آپ کے سامنے مختصر سفرہ سا رکھتا ہوں اس میں امام مالک رحمت اللہ علیہ کی تعریف بیان کی لیتی اور یہ بتایا گیا تھا کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ علم جو ہے وہ کسرت روایت اور کسرت کلام کا نام نہیں ہے یعنی زیادہ بول لینا جیسے کہ آپ کیاں مثال دی گئی تھی کہ جو عالم آن لائن ہے جو سمجھ میں آ رہا ہے بس آپ اس پر بولتا چلے ہیں جو پتا ہے وہ بھی پتا ہے اور جو نہیں پتا ہے ایک تو یہ کسرت کلام یہ معاشرے میں میار بن گیا کہ جو شخص زیادہ بولتا ہے وہ جو ہے اس کے پاس زیادہ آئی ہے تو امام مالک کہتا ہے کہ کسرت کلام زیادہ بول لینا یہ علم نہیں ہے علم تو وہ ایک نور ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کلب میں دار دیتا رہے ودیت کر دیتا ہے بیس کو کر دیتا ہے پھر اس میں اس تعریف کی ایکسپینیشن میں آپ کو بتایا کیا تھا کہ انبیاء اور حسول جتنے بھی آتے ہیں وہ سوسائیٹی کے معاشرے کے عمومی رجحان جو ہے جنرل ایٹیٹیوٹ اور جنرل بہیوئر جو ہے اس کو بدلنے آتے ہیں یہ آپ کو بتایا کیا تھا اور پھر یہ بتایا کیا تھا کہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں ہم جس سوسائیٹی میں جی رہے ہیں ہمیں بھی پتا ہونا چاہئے کہ وہ کون سا سسٹم ہے جس کے تحت ہم رہے ہیں اس میں آپ کو بتایا کیا تھا کہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہ سوسائیٹی میں رہ رہے ہیں وہ کنزیومر کی سوسائیٹی ہے کنزیومر سوسائیٹی ہے ساریفوں کی سوسائیٹی ہے اور جو نظام ہے وہ کیپٹلیزم کا ہے سرمایہ دارانہ نظام کا ہے آپ کو بتایا کیا تھا کہ ایسے معاشرے میں اخلاقیات ایتھکس موریل ویلیوز اور ایمانیات کریڈ فید اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی اصل حیثیت ہوتی ہے پیسے کی دولت کی یا بالفاظہ دیگر ایسے معاشرے میں عبداللہ اور عبدالرحمن ایک ایسا شخص جو اللہ کا غلام ہے رحمان کا غلام ہے رحمان کا بندہ اسی کوئی حیثیت نہیں ہوتی بلکہ حیثیت اس شخص کی ہوتی ہے آثوریٹی اس شخص کی مانی جاتی ہے جو کہ عبداللڈینار اور عبدالریال یعنی کہ پیسے کا غلام ہو دینار کا غلام ہو دینار کا بندہ پھر اس میں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ جو کنزیومر سوسائیٹی ہے اس کے بھی تو کچھ اپنے اخلاقیات ہوں گے ایتھکس ہوں گے تو وہ ایتھکس کیا ہے اس میں میں نے بتایا تھا کہ ایک چیز ہے ویلیو کیمت جس کو آپ کہہ رہے ہیں پیسہ کہہ رہے ہیں اور اخلاقیات پہلی چیز ویلیو سے مراد پیسہ سرمایہ اور دوسرے چیز مراد اخلاقیات ایتھکس ویلیو موریل ویلیو یہ معاشرے میں کس طرح فنکشنیٹ ہوتے ہیں کس طرح متحرک ہوتے ہیں یہ کس طرح نیونی فارم ہوتے ہیں اس کا بتایا گیا تھا کچھ مثالیں دے گئیں کیا آپ کو نوہ مثالیں تو ذہن میں ایک ہی ایس وقت اور بھی دی گئیں تھے اور وہ یہ تھی کہ اصل جو احمد معاشرے میں ہو گئی ہو پیسے کی ہو گئی ہے مثال کے طور پر کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ بڑی گاڑی والا جا رہا ہے یہ ویو ٹی آئی کرولا والا جا رہا ہے تو اس کی عزت کرنی ہے اب وہ عزت تو شخصیت کی نہیں ہے بلکہ وہ جو کیپٹل انٹیٹی ہے جو لیٹس گھاڑی ہے اس کی بڑھتی جا رہا ہے یعنی میار جو ہے وہ ایمان اور اصلاق نہیں ہے پیسہ ہے اور بھی اس حوالے سے مثالیں دی گئی ہیں ایک اور مثال زمنہ نہیں دو مثالیں اور تاکہ جتنی مثالیں ہو جائیں اس کی انڈرسٹینڈنگ اور کفیم ہوتی ہو جاتی ہے تاکہ ماں مالک نے جو علم کی ڈیفنیشن بیان کی ہے وہ ہم لوگ سمجھیں آپ اہباب نے جہاز میں سفر کیا ہوگا اور جن اہباب نے جہاز میں سفر کرنے کی سعادت حاصل نہیں رہی ہے انہوں نے ڈائیو پس تربیس میں بھی سفر کیا ہوگا تو وہاں پہ جس وقت بس سٹارٹ ہوتی ہے تو ایک ایلوشٹس آئیب آتی ہے اور وہ آپ کو تمام تفصیلات اور انسٹرکشنز دیتی ہیں کہ بھائی آپ یہ ماسک کیسے لگائیں بیٹھے ایسے اور بیٹھ ایسے کریں اور تمام انسٹرکشن ہوتے ہیں بیٹھنے کی تو معاشرے کا ہر فرد جو ہے فوراں ایکشن میں آ جاتا ہے اور تحرک میں آ جاتا ہے اور جیسے کہا جا رہا ہوتا ہے ویسے کر رہا ہوتا ہے یہی فرد جس وقت مسجد میں جاتا ہے اور نماز کی سب میں کھڑا ہوتا ہے اور ان سے کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ کندے سے کندے ملا لیں اس وقت سمجھ میں نہیں آتا ہے جہاز میں آپ بیٹھے ہیں اور ایسے حسابہ سمجھائی ہیں آپ فوراں قابلے فہم ہیں کیوں؟ کیونکہ جو جرنرل ایٹیٹیوٹ ہے اور جو جرنرل بیہیوئر ہے وہ اس چیز کو قبول کر رہا ہے کیپیٹل ڈسکورس کو قبول کر رہا ہے ایرسٹوکلیٹ ڈسکورس کو قبول کر رہا ہے وہ ایک ایسے سانچے اور دھانچے کو قبول کر رہا ہے جو کہ سرمائے اور پیسے سے نکلا رہے ہیں اور آپ اس کو ویلیو کر رہے ہیں اس سے یہ ویلیو برامت ہو رہی ہے دونوں ویلیو میں فرق کر رہے ہیں اس سے یہ ویلیو برامت ہو رہی کہ ultimately وہاں پہ آپ کو بڑے تمیز اور احترام سے رہے ہیں اور مسجد میں جیسا وہ ہی بات آپ کو سمجھائی جاتی ہے تو وہ آپ اس طرح سمجھ میں نہیں آتے ہیں کیوں؟ کیونکہ مسجد کا جو سانچہ اور دھانچہ اور اس کا سپرچول اسٹرکچر ہے اس مانیا کے پاس اس طرح دومنیٹنگ نہیں رہا اور پیسے اور دورت اور سرمایہ دارہ نظام کا جو سٹرکچر ہے اور اس کی جو پسٹومولوجی ہے اس کی جو تصورات ہیں اس کی جو علمیت ہیں وہ ایک حاکمیت کی ایک کاثوریٹیٹیف اور ہے آپ اس کو پوثینٹک پیر ٹائم سمجھتے ہیں تو وہاں تمام باتیں سمجھ میں آئی ہوتے ہیں اس کو تسری مثال سے ہم اور سمجھ لیتے ہیں یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ منقول ہے مختلف حدیث میں اور مختلف حدیث ہیں کہ تمہارے گھر تمہارے لئے وسی ہونے چاہیے اور امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جنت کا مزہ اگر کوئی شخص محسوس کر سکتا ہے تو اپنے گھر میں محسوس کر سکتا ہے تو گھر آپ لوگوں کے لئے وسی ہونا چاہیے لیکن معاملہ جو ہے وہ ایسا رہے کہ گھر وسی نہیں رہے اور گھر میں بھی ہوئی بے اتمنانی اور پریشانی ہے جو کہ بزار میں اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ بھی مطلب کہ ہم ایک مثال سے سمجھے تو وہ یہی ہے کہ ایک شخص جو ہے بزار کا روح کرتا ہے اور اس کا محصود یہ ہوتا ہے کہ میں جا رہا ہوں اپنی ضروریات زندگی نیسیٹیز آف لائف جو ہے اس کو پورا کرنے جا رہے ہیں لیکن جب آپ داخل ہو گئے بزار میں اور ابن بذوتا مولا اور دوبی شاپن مولا پر ایک بار داخل ہو گئے تو اب آپ نیسیٹیز آف لائف ضروریات زندگی آپ کے ذہن سے بلکل ہو جاتی ہے اور بیک آف ڈا مینڈ چلی جاتی ہے اور مقصد کیا قرار پاتا ہے کہ میار زندگی سٹینڈر ٹاپ لائف اور وہ جو دو چیزیں آپ اپنے ہاتھ میں لے کے آ سکتے ہیں وہ آپ جس سے آپ کی رفتتی ہو رہی ہوتی ہے اپنے بذوتا مولا اور دوبی شاپن مولا سے جو ٹرولی آپ کی دھری بھی ہوتی ہے تو آپ نے کیا کیا یہ جو آپ کی ضروریات زندگی تھی اس کو آپ نے ریپلیس کر دیا میارے زندگی سے یہ آپ نے نہیں کیا یہ جو جس کورس جو ڈومیننٹ ہے اس کی ڈکٹیشن ہے آپ تو آپ بجائے ایک عارف بننے کے جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے ایک اب بننے کے آپ سارف بن جاتے ہیں عارف نہیں سارف بن جاتے ہیں کنزیومر بن جاتے ہیں یہاں تک کہ جو آپ کے جو گھر ہیں ان کا جو اسٹرکچر ہے وہ بھی گھروں کے ترس پہ نہیں رہتا وہ بھی شاپن مولی لگتا ہے تو بزار میں تو تھی بیت میں نہیں ہوں آپ میں گھروں میں بھی منتقل ہوتے ہیں یہ چیز جو ہے اس کو میں بار بار کہہ رہا ہوں جرنل ایٹیٹیوٹ جرنل بھیل گیا آپ کو یہ بدلنا ہے یہ آپ کو بدلنا ہے اپنی شخصیت کو یہ تغیر لانا ہے کہ ہمارے اسادہ نے ہمیں شروع میں ایک بڑا اندر جمعہ سکھایا جیسا نورانی قیدہ سکھایا جاتا ہے کہ a good Muslim is a bad consumer ایک اچھا مسلمان جو ہے وہ گرا کنزیومر ہوتا ہے ABC کے طور پر اور a bad Muslim is a good consumer اور جو ایک مسلمان اچھا نہیں ہوتا وہ بہت اچھا کنزیومر ہوتا ہے تو معاشرے میں یہ جرنل ایٹیٹیوٹ ہے یہ سرمایہ درہا نفسیات بن گئے کہ سائی کی بن گئی ہے آپ کو اس عبدالدنار اور عبدالریال اور پیسے اور دولت اور اپنی نفس کی بندگی سے نکل کے اللہ کی بندگی میں آنا ہے اس کے لئے آپ یہاں پہ آئیں اس جرنل ایٹیٹیوٹ کو بدلنا ہے اس جرنل بہیوئر کو بدلنا ہے جو معاشرے میں رائج ہو گئے ہیں اس لئے امام مالی کے کہتے ہیں آپ یہاں پہ آگنی بات سمجھ میں آتی ہیں امام مالی رحمت اللہ اللہ اس لئے یہ فرماتے ہیں کہ تم یہ نہ سمجھو کہ علم جو ہے کسرت روایت کا نام ہے کسرت کلام کا نام ہے یعنی جرنل ایٹیٹیوٹ اور جرنل بہیوئر معاشرے میں وہی ہوتا ہے جو عمومی طور پر کسرت سے بولا جا رہا ہوتا ہے یہ علم نہیں ہے تمہیں یہ زیادہ بولنے والا نہیں بننا تمہیں یہ نظریہ اختیار نہیں کرنا ہے تو تمہیں اس جرنل ایٹیوٹیوٹ اس جرنل بہیوئر کو بدلنا ہے اور یہ بدلنا ہے کیسے آپ نظر سے شروع کرنا ہے اور پھر صحیح ازاز سے پھر وہ سیاست بھی آئی گی معاشرہ بھی آئی گی عدالت بھی آئی گی پھر اس میں پھر آپ کی جو ہے اب اسٹیم میں ہو آئی گی تو یہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کا جو ہیڈن ویسٹم ہے ان کی اس بات میں کہ کسرت کلام کسرت روایتی علم ہے بلکہ علم نور ہے نور کیا کرتا ہے نور آپ کی مڈیالسٹک اپروش کو دور کر کے مادیت کے پر تو وہ ختم کر کے آپ کو یقین دیتا ہے اور آپ کو بتایا کہتا ہے کہ نور کی یہ انٹیٹی ہے صفت ہے کہ وہ خود بھی واضح ہوتا ہے آپ کی شخصیت کو بھی واضح کرتا ہے یعنی آپ جرنل ایٹیوٹ کے ذریعے نہ سوچیں جرنل بہیوئر کے ذریعے نہ سوچیں کہ جو سب کہہ رہے ہیں وہی کم جیسے چاہو جی ہو اس کے طاعت نہیں آپ سوچیں جو ایڈوٹیسمنٹ کے گفت آپ کے ذریعے گزر رہی ہے آپ اس نور کو محسوس کریں ذاتِ باریتانا اللہ ہونور سماواتِ والاس جو خود بھی بہت واضح ہے اور آپ کی شخصیت اور آپ کی انٹیٹی اور آپ کی عبدیت اور آپ کے تشخص کو بھی آپ کے سامنے بہت واضح کرتا ہے اور آپ سے پھر یہ آپ کے قلب پر یہ دستق دیتا ہے کہ اے انسان تجھے کس چیز میں اپنے رب سے حافظ کرتا ہے یا ایوہل انسانو ماغرہ کرتا ہے اور پھر دوسرا جزو امام مالک رحمت اللہ علی کی وہ فرماتے ہیں کہ علم جو ہے وہ قلب میں عطا ہوتا ہے یا بات یاد رکھیں کہ اور میں نے بتایا تھا کہ جتنا بھی تاکہ بھوزشتہ گفتگو تھوڑی سی مشکل محسوس ہوئی تو میں مزید اسام اور صحیح طرفات میں بیان کر رہا ہوں اور سمریب اس کی بیان کر رہا ہوں تو پھر وہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا کہ معاشرے میں جو جنرل ایٹیٹیوٹ ہوتا ہے اور جنرل بہیوئر جو ہوتا ہے وہ خالص عقل سے برامت ہوتا ہے اس میں قلب کو کوئی دخل نہیں ہوتا ہے یا ریزر بائی ہارٹ کو کوئی دخل نہیں ہوتا وہ خالص عقل عقل مجرد پیور ریزننگ اور جس کو ہم ریشنل بہیوئر کہتا ہے وہ اس پہ پیس کرتا ہے خالص عقل میری عقل یہ کہہ رہی ہے میں یہ سمجھا ہوں جبکہ ایک مسلمان کا جو پرسپیرپیف ہوتا ہے دیکھنے کا انداز ہوتا ہے ذاویہ نظر ہوتا ہے وہ عقل کو ساتھ لینے کے ساتھ ساتھ قلب کا بھی مجموعہ ہوتا ہے کنسائز ہوتا ہے عقل و قلب کا اس لئے وہ ہر بات دھڑنے سے نہیں کہہ جاتا ہے اس کے لئے استخارہ کرتا ہے توقف کرتا ہے خاموشی افتیار کرتا ہے سوچتا ہے مراقبے میں جاتا ہے تدبر کرتا ہے اور پھر کسی نتیجے پہنچتا ہے علم کی جو تعریف ہے اور جو یہ جامعیت ہے یہ جامعیت آپ کو اپنی شخصیت میں بھی پیدا کرنی ہے تاکہ آپ حباب جو یہاں سے آئے ہیں یہاں سے کچھ لے کے جائیں خالی معلومات اور علم براہ علم معلومات براہ معلومات مقصود نہیں ہیں علم کا ہی وہ نرانیت اور روحانیت وہ ٹوٹیلیٹی وہ کھلیت وہ آپ کے اندر منتقل ہو جائے یہ مقصود ہے اپجیکٹیوٹی یہ ہونا چاہیے یہ آپ کو بتائے گا اس کے بعد اخلاص نیت پہ میں نے اور کہا تھا کہ بھائی آپ سب جو ہے یہ جو آپ کا جلگہ اور بیالہ ہے یہ بلکل صاف ہونا چاہیے یہ پہلی سی وی ہے اور اس حوال سے رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہر شخص کے لئے خوش قبری ہے جو جس نیت سے آیا اس کے لئے یہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ اِنَّا مَا لِكُلِّ اِمْرِ اِمْا نَوَا کہ تم کو وہی کچھ حاصل ہوگا تمہیں وہی کچھ حاصل ہوگا جس کا تم نے قصد کیا جس کی نیت کی تو جو جس نیت سے آیا اس کو وہ حاصل ہوگا جو علم کی روحانیت اور نورانیت کے لئے آیا اس کو انشاءاللہ وطا ہوگئے یہاں سے پبلک ریلیشننگ کے لئے آئے اس کو بھی فائدہ ہو جائے گا آوٹنگ کے لئے آپ سب کے ساتھ اس نے ذنب ہے بتاؤ رہے تفنگل مزارٹک پڑھ گئے اخلاص نیت اور قلب کا یہ جو پیالہ ہے بلکل صاف ہونا چاہیے کچھ بھی اس میں تھوڑا سا جیسے بتائے گا سہری کے وقت سارے پیالے چنکے پر رکھے ہونا چاہیے یہ ایسی درزگاہ میں ہر طالب علم کا جو اخلاص نیت کا پیالہ ہے بلکل چنکا ہونا چاہیے اس حوالے سے پر حدیث بیان کی گئے اس کے تفصیل میں نہیں جا رہا ہے پھر آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ علم اور رہل علم کا احترام یہ بہت تفصیل سے زیر بحث آگئے ہیں الحمدللہ ہمیں اپنے تاریخ پر فقر ہے مسلمانوں کی جو تہذیب اور کلچر رہا ہے وہ عشق پر مبنی ہے وہ محبت پر مبنی ہے وہ احترام پر مبنی ہے فرق مراتب پر مبنی ہے کہ یہ دادا محترم ان کی طرح عزت کرنی ہے نانا محترم ہے یہ والد محترم ہے یہ والدہ محترم ہے برہ سحیر کی جو علمیت ہے وہ اس عشق اور اس فرق مراتب پر مبنی ہے شیخ ساری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کا فارسی کا ایک مصرح ہے کہ فرق مراتب نہ کنی زندگی کہ جو فرق مراتب کی کٹیگرائیزیشن نہ کریں کہ والد صاحب کا یہ مقام ہے والدہ کا یہ مقام ہے دادا جان کا یہ مقام ہے استادر محترم کا یہ مقام ہے خلیفہ غط کا یہ مقام ہے علماء کا یہ مقام ہے جو اس فرق مراتب اس پرائرٹیز کو مند نظر نہیں رکھتا وہ لا دین ہو جائے گا دین سے بیزار ہو جائے گا اور پھر اس حوال سے بہت تفصیلی بات ہو گئی تھی اس لیے بیان کرتا ہے عدب بہت ضروری ہے اور جتنا عدب ہو سکے اور یہ قلب میں ہونا چاہیے جب قلب میں کہا جاتا پھر یہ الفاظ میں بھی چھلکتا ہے چہرے پہ بھی چھلکتا ہے علامہ جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ استادر محترم کی درسگاہ میں ہوتے تھے تو ان کے استادر محترم مالی کا کام کرتے تھے تو آپ لوگ کس نے کہا سے دیکھنے والاک باتیں لیکھیں بہت ہی مقدس پیشاہ مانگی کرتے تو وہ جب آتے تھے بھائے راہیس درسگاہ سے آتے تھے وہاں جو باف سے ہوتے گا آتے تھے تو ان کی داڑی میں بعض دفع گھانس لگی رہ جاتی ہے تو وہ بجائے اس طرح کہیں گے بھئے استادر محترم آپ کی داڑی میں گھانس پسی ہوئی ہے پھلا پھلا تو وہ بڑا اندہ مقولہ فرما دیتے وہ فرما دیتے کہ بلبل بر شاخ بل فارسی میں کہ استادر محترم ایک بلبل جو ہے وہ شاخ پہ بیٹھی گئی تو فورا استادر محترم سمجھ دے دیتے کہ بھائی وہ مالی کا کام کر کے آ رہا ہوں تو بلبل یہاں پہ تشریف فرما دے فورا جو ہے سائیس میں رکھتے یہ عدب وہ احترام یہ لفاظی سے نہیں آتا یہ قلب میں ایک بار پیدا ہو جائے اور انسان یہ ایک بیٹ کنزیومر بن جائے بیٹ کنزیومر ہے بیٹ کنزیومر ہے خالی کم کھائے سو بھی کم بولے بھی کم اللہ تعالیٰ کی ذات میں مشہود رہے تو پھر یہ انشاءاللہ قلب میں پیدا ہو جائے انشاءاللہ قلب میں پیدا ہو جائے دوسری بات ہے بات علم عہل عہل علم کا احترام کی اور علم کا احترام کی علم کا احترام کی اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہماری یہاں سے کہ جمعی علماء جمعی مقاتے پر فکر کا احترام ملے گا جتنے سکول آف تھوٹس ہیں اور وہ ایجزسٹ کرتے ہیں ہم سب کا عزت کرتے ہیں ہم داخل کرنے والوں میں سے خارج کرنے والوں میں سے نہیں سب کا احترام ملے گا انشاءاللہ سب کا آپ یہاں سے لذت لے کے جائیں گے اور آپ کی انشاءاللہ ایک روحانی پارید کی آپ کو حاصل ہو گیا اور کتابوں کا احترام یہ بھی میں مختصر سرس کروں کتابوں کا احترام بھی ہونا چاہیے ہر چیز میں یہ دیکھنا کہ ضروری تو نہیں ہے بھئی دنیا میں بہت سارے کام غیرت رہو بھی کرتے ہیں اپنی ذات کے لئے وہ کون سے ضروری ہیں تو یہ نفسیات بھی صحیح نہیں ہیں کتابوں کا احترام بھی ہونا چاہیے اصحاب الحدیث میں سے بہت بڑی شخصیت گزرے ہیں علام عبدالجبار غزنی و رحمت اللہ رہے ہیں ان کے بارے میں ایک محنے پڑھ جس وقت وہ کتابوں کا مطالعہ کر دے تھے تو آپ جانتے ہیں کہ درس نظامی جو ایک ہمارے پریڈیشنل سلیبس رہا ہے وہ کتابیں عام سٹرکچر حید سے بڑی ہوتی ہیں ان کے پر حاشی چال طرف ہوتے ہیں مطلب یہ کہ اگر یہ کتاب ہے اور آپ اس کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو اس حاشی کو پڑھنے کے لئے یوں آپ کو کرنا پڑے گا پھر یہاں سے یوں کرنا پڑے گا تو یہ دونوں مقتصہ علماء جو مختلف مقاطبہ فکر سے تھے جب یہ مطالعہ کر دے تھے تو یہ کتاب انیوں یوں نہیں مر دیتے کمباز کی طرح یہ اس پونے پہ منتقل ہوتے تھے اور پڑھتے تھے اور جب وہاں کا حاشی آتا تو وہاں منتقل ہوتے تھے مقصود یہ نہیں کہ آپ بھی اس طرح روٹیٹ ہوتے رہیں مقصد یہ ہے کہ یہ ذاویہ علم اور یہ چاشنی علم آپ کو اپنے قلب میں پیدا کرنی پڑے یہ عدب پیدا کرنا پڑے علم کے لئے بھی اور اہلِ علم کے لئے تو دوسری جو کونٹینٹ ہے خلاف سے نیت کے بات وہ علم اور اہلِ علم کا ادرام ترسرہ جو بات ہے اور اس کے مقابلے میں علم اور اہلِ علم کا ادرام ہم اس لئے بھی کرتے ہیں کہ یہ جو دین منتقل ہوا ہے یہ اہلِ علم کے ذریعے ہوا ہے بہت بڑا احسان ہے اس لئے اسلامی تہذیب کا یہ تقاضی ہے قرآن و سنت کا یہ تقاضی ہے کہ علماء کی عزت اور آپ کو اس حوال سے حدیث سنائی گی تھی بخاری شریف کی آرکویں سنی ہوگی کہ میں عزالی والی ہیں فکر عزالی والی ہیں کہ جو شخص میرے کیسی ولی کو عزالی والی ولی یا اصحابِ علم کو یا علماء کو اس کی شرح میں نکھا تو وہ گویا ایسا ہے کہ میرے خلاف اعلانے جن کرتے ہیں اب تک آپ نے سوتھور کے خلاف سنا ہوگا جو سوتھ لیتا ہے اس کے لئے لیکن جو علم اور اہلِ علماء اور اکابلین اور صلاحہ کا احترام نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کے تو اس سے خلاف میرے لانے جائے اور یہ چیز آپ اپنے تھوڑا توقف کریں اور اپنے قلب پر غور کریں تو یہ چیز آپ کو آپ کے اباؤجار نے منتقل بھی کیا یہ عدب و عداب یہ کوئی انہوکی چیز نہیں ہے جو آپ کے سامنے بیان ہو رہی مغرب میں تو بالکل انہوکی چیز ہے وہ کہتا ہے کہ پروفین سوسائٹی ہے ہماری غیر مقدس سوسائٹی پروفیسر آنڈ نے کہا یہ یہاں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ استاد مہدرہ مارے اور شاکر چپل لے کے کھڑا وہ جب آئے تھا یہاں پہ پڑھانے کے لئے مغرب سے اور علی گھر میں ان کو بلائے گیا تھا تو وہ آگے یہ کہتا ہے کہ بھائی مسلمانوں کی جو حاکمیت قائم وہ ان کی حکومت سے زیادہ فرق ہے مراتب کی وجہ سے قائم کہ جو عدب و عداب ان کیاں ہے اس کی وجہ سے قائم تو کہ یہ فرق ہے مراتب پتن کرتا اور اس کے مقابلے میں مغرب میں کیا مغرب پروفیسر سوسائٹی ہے وہ کہتا ہے یہ غیر مقدس سوسائٹی ہے کس چیز کی وہ کہتا ہے ہماری ایکوائلیٹی ہے مساوار اسلام میں مساوار نہیں ہے عدل ہے جسٹس ہے یہ بھی عدل ہے ہماری مساوار کی اس طرح استعمال نہیں ہوتی تھی کہ امنزل کے غلبے کے بعد استعمال ہونا شروع ہوتی اسلام میں مساوار نہیں عدل ہے جسٹس ہے یعنی دو روٹی تو میں بھی ملے گی دو روٹی تو میں بھی نہیں جس نے دو روٹے کلیحی محنت کی ملی گی، عدل کرتا کہتا ہے اور جس نے ایک روٹے کلیحی محنت کی اس بیل تو وہاں پہ جسٹس نہیں ہے، پرکیں مراتب نہیں ہیں وہاں پہ کیا ہے؟ پروفین سوسائٹی کا کا غیر مقدس کہتا ہے، عزت کرنا کیا ہوتا ہے؟ تو سب شانہ بشانہ کیا کہتا ہے؟ مرد جو ہیں یہ عورتوں کے شانہ بشانہ اور عورتیں مرد کے شانہ بشانہ چلیں گا۔ شانہ کہتا ہے کندے کو یعنی کندے سے کندہ ملا کے تو مولانا محمد علی جہور جس وقت گئے یہ عورت ان سے کہا کہ آپ کو کیا اشکال ہے اگر عورت شانہ وشانہ چلتی ہے مرد تو انہوں نے کہا کوئی اشکال نہیں ہے بس معاملہ یہ ہے کہ شانہ یا تو شوہر کا ہونا چاہیے یا بھائی کا ہونا چاہیے یا اپنے کسی طرح نام کا ہونا چاہیے تو شانہ وشانہ میں بھی یہ چیز تو کیوں ہمارے ہیں فرق مراتب ہے ان کیا نہیں تو یہ ہماری رزار افتخار ہے نہ کہ یہ چیز جو ہمارے پاس ہیں اس کو چھوٹے من کے پاس بھانے جن کے پاس کچھ نہیں کسیری چیز جو آج حرص کرنے کی ہے وہ کہ علم برائے عمل ہونا چاہیے علم جو ہے وہ عمل کے لیے ہونا چاہیے ایک عمومی رجحان جو ہمارے یہاں ہو گیا ہے اور آپ ہزار اس کو محسوس کر رہے ہیں یہ چینلز کی وجہ سے اور جتنے بھی آپ کہیں کہ ایک صاحب آتے ہیں آج ان کی تحقیب کچھ اور ہے پرسوں کچھ اور ہے پرسوں کچھ اور ہر دن بدلتے رہتی ہیں یہ جو علم ہے یہ عمل کے لیے آئے رہے ہیں لیبارکل ٹیسٹ کے لیے نہیں آئے کونسا بڑیور بلڈ گروپ سے تعلق اس کے لیے نہیں آئے رہے ہیں عمل کے لیے آئے ہیں یہ لیے آپ یاد رکھیں جب تک اس پہ عمل نہیں ہوگا تو خود آپ علم نہیں حاصل کر سکتے ہیں امام احمد الحمد رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ جو اٹھارہ جردوں میں زخیم خزانہ مسند احمد کا امت کو منتقل کیا ہے اور آپ اتنے بڑے حافظ حدیث ہیں یہ علم آپ نے کیسے حاصل کیا کیسے ریکوائر کیا تو امام احل سنت نے فرمایا کہ جو حدیث میں لکھتا تھا پہلے اس پر عمل کر لیتا تھا اور جیسے ہی میں عمل کرتا تھا وہ میرے حافظیں مطلب جاتے تھے اور میں ایک اور آپ کو لطیق نقطہ یہاں پہ بتاؤں کہ ایک علم ہے جو آپ خالی حفظ کرتے ہیں ایک علم ہوئے جو عمل کے ذریعے حفظ کرتے ہیں جو علم آپ خالی حفظ کرتے ہیں وہ خالی آپ کی عقل میں اترتا ہے اور جو علم آپ عمل کے ذریعے حفظ کرتے ہیں وہ عقل سے ہوتے ہوئے آپ کے قلب میں راسف ہو جاتے ہیں اور قلب میں منتقل ہو جاتے ہیں کسی چیز پر ماں مالک احمد اللہ رہنہ نے فرمائے کہ عرق تو قلب میں مدیت ہوتا ہے قلب میں ڈالا جاتا ہے پھر وہ انشاءاللہ میں سوالات کی نشست ہوگی اس میں تفصیل بتاؤں گا بات یہ ہے کہ میں نے پہلی اپنی نشست میں جو ہے علوم اور فرموم کی بیمارکیشن کی ہے اور پھر علوم کے حالے سے بھی تخصیص کیجئے کہ وہ علوم جو آپ کو زادہ باری تعالیٰ سے متعارف کراتے ہیں یا ان متعارف کرانے والے علوم کی تحصیل میں مدد دیتے ہیں ان کو علماء شمال کرتے ہیں علوم میں اور اس کے علاوہ وہ چیزیں جو کہ آپ کی خارجتاً مارس سے متعلق ہیں آپ کی روٹی سے متعلق ہیں آپ کی بریڈ اینڈ بڈر سے متعلق ہیں وہ فنون ہیں لیکن کپیٹلس سپوسٹ اومالوجی میں علوم اور فنون کی تخصیص کو نہیں قبول کہا جاتا وہ کہتے ہیں بس ایک ہی بات ہے یہ کیا مولمیانہ تخصیم کر رہے ہیں یہ بھی ہے لیکن ہم اسلامی پرسپیٹلس سے بات کریں اور ہمیں اتخار ہے اور ہم جو کچھ کہتے ہیں اس کے پیچھے ہماری چوتہ سارا تاریخ کری ہے تو ہم بلا جھجا کے بعد کہہ سکتے ہیں کہ علوم اور فنون میں تخصیم موجود ہے ہمارے پاس الحمدللہ فعلائل موجود ہیں اس تخصیص کو واضح کرنے پھر جو دوسری چیز ہے اس علم پر وہ یہ ہے کہ اس پر عمل بھی ہونا چاہیے استقامت بھی ہونا چاہیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان میں قرآن میں کہ یا ایوہ لازینہ آمنو تقو اللہ حق کا تبار دیتی اللہ سے ڈرو جیسے کہ اسے ڈرنے کا حق ہے تقوہ افتیار کرو تقوہ کانشس ہو جاؤ لوگ اس کا ترجمہ کہا تھا کہ آپ متقیب ہیں میں کہتا ہوں تقوہ کانشس ہو جاؤ عورتوں میں موت نہ اس حالت میں مغرب مسلمان ہو یہاں پہ حضراء مفسرین نے بڑا اہم نکتے کی طرف توجہ دیا گیا وہ فرماتے ہیں کہ بعض احباب کو دیکھا جائے کہ انہوں نے زندگی میں نیک عمال کیے لیکن خادمہ ان کا کفر پہ ہو گئے اور ایک ایسا شخص ہے جس نے زندگی گزاری ہے برے عمال کرتے کرتے ہیں لیکن خادمہ ایمان پہ ہو گئے تو کہتے ہیں پھر یہ کیسے ممکن بنایا جا سکتا ہے کہ ایک شخص کا ایمان جو ہے وہ خادمہ بالخیر ہو ایمان پہ اس سے خادمہ اس کے بعد جو ہماری سیکنڈ آس کونٹینٹ ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ کلیلو تعام ہونا چاہیے کم کھانے والا ہونا چاہیے طالبین کو تو کم کھانا چاہیے اور جو آپ زیادہ کھاتے ہیں مشاہدہ یہ ہے کہ تحصیلِ علم میں ان کو جہاں مشکل ہوتی ہماری جو پہلی درزگاہ ہے مدرسہ ہے صحابی صحفہ کا صحیح جانا ابو حریر حضی اللہ تعالیٰ ان کے حوالے سے ان کے بارے میں آپ کو یہ معلوم ہے کہ وہ روایات میں سراحت کے ساتھ منقول ہے مشکاش شریف بغیرہ میں بھی کہ وہ بھوک کے مارے بھیوشی تارید اجازی تھی اور پڑے رہتے تھے بھیوش اور وہ صحابی صحفہ کے مقام پہ اور اس چبوترے پہ اور لوگ کے پانوں میں آتے تھے یہ کیفیت تھی اور اس لئے آپ جانتے ہیں کہ سیدہ نابو بغکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی روایات منقول نہیں کہتے ہیں سیدہ نابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہیں امام محمد رحمت اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کہ یہ جو آپ نے علم حاصل کیا یہ کیسے حاصل کیا تو انہوں نے اپنی باندی کو بلائیا جو ان کیا کام کر دی تھی اور کہا رہا کہ وہ جو دو دن پرانی روٹی ہے وہ جے گیا تو وہ لائے لگا کہ یہ جو روٹی ہے یہ آدھی میں کھا لیتا تھا اور سب سے پہلی صف میں جا کے بیٹھا تھا تو تعالیٰ عنہ میں ایسا ہونے چاہیے جو پہلی صف میں آگے بیٹھے ہیں اور پہلی صف میں پھر استقامت سے بیٹھے ہیں اب جو رجحان بن کے عمومی وہ یہ ہے کہ معاشرین میں ایک سرمایہ دانا نظام میں ایک شخص جو جیتا ہے وہ کھانے کے لیے جیتا ہے بس میں کھاؤں اور بس مقصد زندگی یہی ہے کھانے اسلاف کیا یہ طریقہ نہیں تھا وہ باقدر ضرورت کھانا کھاتے امام شاہد العزیز مہدیس بھیل کی رحمت اللہ علیہ آپ جانتے ہیں برس حجیل میں کتنی بڑی شخصیت رہی ہیں شاہ ولی اللہ کے صاحب زادے ہیں تو ایک بار وہ اپنی مقتب میں بیٹھے ہوئے تھے اور مطالعہ کر رہے تھے تو انہوں نے گھر یہ کہا کہ مجھے کچھ مشروب کی ضرورت ہے کچھ پینے کی ضرورت ہے طرح بھیجوا تھا تو گھر وہ ان کا نوکر آیا اور انہوں نے کہا کہ بھائی امام صاحب جو ہیں کچھ پینے کے لیے منگوانا ہے تو شاہ ولی اللہ نے جیسی سنا تو اپنی زوجہ محترمہ کو گلایا اور کہا کہ اب لگتا ہے کہ شاہ ولی اللہ کے خانداز سے علم اٹھ گئے تو انہوں نے بھائی خیریت انہوں نے کہا کہ جو عبدالعزیز مقتب میں بیٹھا ہوا ہے اس کو دوران مطالعہ پانی کی ضرورت محسوس ہو گئی جبکہ ہم اور ہمارے والد محترمہ نہیں شاہ ولی اللہ صاحب تو رہی ہیں کہتے ہیں ہمارے مطالعہ کے دوران یہ کیفیت ہوتی تھی کہ کھانے اور پانی کی کوئی فکر نہیں ہوتی تھی تو ان کی زوجہ محترمہ نے کہا کہ فکر کرنے کی بات نہیں ہے اس کا بھی کوئی نسکہ ہے اس کو بھی ازمائے جا سکتا تو انہوں نے پانی منگایا اور اس میں سرکہ ملایا اور بھیج دیا شاہ ولی اللہ عزیز کے پاس گھر وہ سرکہ بھی ہے جب وہ واپس گھر آئے تو ان کی والدہ محترمہ نے ان کو بلایا اور بیٹھایا اور پوچھا کہ بیٹا پانی کیسا تھا تو انہوں نے کہا بڑا مٹھا تھا سرکہ مٹھا نہیں کھڑتا ہوتا ہے تو وہ فوراں وقت منگایا کیوں تا کہا کہ بہت شدت سے پیاس لگ رہی تھی اس ویسے میں نے مانا تو وہ بھاگتے میں شاہ ولی اللہ کے پاس گئی اور کہا کہ خانوادہ والی اللہ عزیز ہے آپ کے خاندان سے علمہ بھی نہیں اٹھا ہے اور پھر ان کو واقعہ بتایا کہ وہ ایسا مستغرق کا مطالعہ میں اس کو پتا ہی ہے اس نے پانی پیا یا سرکہ تو اسلاح اس قدر کم ارتفاع کرتے تھے کھانے کی طرف اور پینے تو جب تک آپ حضرات جو اس چیز کو اپنے اندر محسوس کریں کہ جو دو روٹی کھا رہا ہے وہ کم سے کم اب تہیہ کرے اتنی بڑا آپ لوگ علم کا خوش اٹھانے آئے ہیں تھوڑا سا کم کر دیں یہ روٹی کم کر دیں تو نور و نگام کر دیں کچھ نمالے کم کر دیں علم پہ کم سے کم عمل تو شروع ہوتے ہیں پھر جو ہے اس حوالی سے آخری باتیں تحدود کی نماز کا جو ہے یہ بالخصوص ایک طالبین کو اتظام کرنا چاہیے حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اپنے اصالت سے سنا مران حکیم محمد احمد برکاتی صاحب شہید رحمت اللہ رہا تو وہ کہہ رہے تھے کہ درزگاہ میں جو طالبین آتا ہے اور اس کی شکل سے یہ پتا چلے جاتا ہے کہ وہ رات کو جا گیا یا نہیں چاہتا تحجد کے اتظام کے بغیر علم کی تحصیل یہ مشکل کام ہے آپ کہیں کہ تحجد مشکل کام ہے علم کی تحصیل تحجد کے بغیر یہ مشکل کام ہے یہ علم الفاظ میں رہے گا خام صورت میں رہے گا عمل میں منقلب نہیں ہوگا عمل میں نہیں ڈھلے گا نور نہیں بنے گا جب تک کہ تحجد کے اتظام نہ آگے امام احمد وحمد احمد اللہ علیہ کے گھر کے بارے میں آتا ہے کہ اپنے تمام بچوں بیوی یہاں تک کہ جو گھر میں کام کرنے والا خان سامہ اور جو باندھی تھی ان تک کو اڑھا رہے دیتے کہ بھائی اڑ جا تحجد کا بغیر اس درجہ اتظام تا تحجد کی نماز ایک رات کے لیے بھی آپ کسی کیاں جائیں اسلاف کا تو مطلب یہ معمود تک ایک رات کے لیے بھی غفلت نہیں بڑھتے تھے تحجد سے بے شک کسی کیاں مہمان دیا میں اس دن بھی کھڑے وہ تحجد بڑھے ہو جائے اور اس حوالے سے ہمارے پاس جو ہے مثال ہے امام شاوی رحمت اللہ علیہ کہ وہ فرماتے ہیں کہ میری تحجد کی نماز جو ہے اپنے حافظے کے مطالب کو فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے حافظے میں نہیں آتی میری تحجد کی نماز کبھی چھوٹی ہو امام شاوی رحمت اللہ علیہ اس درجہ سلاف کا احتمام کرنے والی تحجد کی نماز کا اور امام علیہ الدین کا سامیہ علیہ رحمہ گزر ہے ان کی حدیث کی بہت زخیم کتاب ہے اس میں انہوں نے پینتالیس ہزار سے احادیث پوٹی پائی پھاؤزن سے زیادہ احادیث جمع کی ہیں کنز العمال کے نام سے ساٹھ سال کی عمر تک یہ جو تھے شراب پینے میں مشہول رہے ہیں توبہ تائیب نہیں دوستہ ان کا معمول یہ ہے ساٹھ سال کی عمر میں وہ کہتے ہیں کہ جو شراب کا نشاتہ یہ تحجد کی نماز کی وجہ سے ٹوٹ گیا یعنی تحجد کی نماز میں اس درجہ لذت ہے کہ ایک شرابی اپنے شراب کے نشے میں تھو تھو لیکن جو تحجد کی نورانیت اور لذت ہے وہ اس کم زائر کرنے کے لئے بہت کافی ہے اور وہ کہتے ہیں ساٹھ سال کی عمر میں وہ توبہ تائیب ہوئے اور پھر انہوں نے قرآن پڑھا اور پھر وقت کے اتنے بڑے محدث بنے ساٹھ سال کی عمر میں تو وہ حباب جو یہاں پہ آئے ہیں یہ بھی شیطانی گمان گزرتا ہے کہ ہم علم کی تحصیل کے لئے تو آ گئے ہیں لیکن عمر اتنی گزر گئی ہے تو یہ بھی سوچنے کا صحیح ذابعہ نہیں ہے آپ عمل کے لئے جس وقت بھی تیار ہو جائیں ساٹھ سال کی عمر کیوں نہ ہو آپ امام علاو دین کا ثانی رحمت اللہ علیہ بن سکتا ہے اگر حمد کرے انسان تو کیا نہیں بس میں یہ ہے بے حمتی جو بے بسی معلوم ہوتی ہے اس کا احتمام کریں باہر کہہ بھی چیزیں ہیں ان کا احتمام کرنا چاہیے اور یہ بار بار تو انشاءاللہ کہی جاتی رہیں گی آپ یہ احتمام کریں تو ذہن نشین رکھیں اور آتے ہوئے یہ جو کانٹینٹس ہیں کم سے کم آتے ہوئے پانچ منٹ پہلے وقت نکالیں اور سوچیں یہ بات کہ یہ جو کانٹینٹس ہیں تو ہم نے کتنا فلفل کیا کم سے کم آتے ہوئے پانچ منٹ پہلے وقت نکالیں اور سوچیں یہ بات کہ یہ جو کانٹینٹس ہیں تو ہم نے کتنا فلفل کیا اب ہم اپنی ہیں اور اس تمام چیز کی نتیجے میں آپ کے اندر اخلاص نیت ہو الف عمل ہو تحجد کی نماز ہو کم کھانے والے ہو اور اس حوالے سے ایک اور چیز آئیے آئی گی کم کھانے کے حوالے سے یہ ہے کہ جو بہت سارے حضرات ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ وہ مرتے ہوئے کلمہ نصیب نہیں ہوتا فقر الدین رضی رحمت اللہ علیہ نے بیانت فرمائی کہ ان کا شعور کمزور ہو جاتا ہے اور شعور کیوں کمزور ہوتا ہے تحت و شعور سب کانشیس مینٹ کی وجہ سے آپ کا جو ایک کانشیس مینٹ ہے اور ایک سب کانشیس مینٹ ہے کانشیس مینٹ جو ہے سب کانشیس مینٹ کے تحت ہے وہ کہتے ہیں کہ تحت و شعور کمزور ہو جاتا ہے اور تحت و شعور اسی وجہ سے زیادہ بھولنے زیادہ کھانے زیادہ سونے کی وجہ سے جتے ہیں تو جب یہ تحت و شعور کمزور ہو جاتا ہے تو آپ کے یہ جو کوائے بدنیا ہیں جو جسم کے آزام ہیں اور جو یہ کلب ہے یہ مزمہل اور یہ کمزور ہو جاتا ہے جب یہ کمزور ہو جاتا ہے تو پھر آپ کے جسم کا جو روحانی تناسپ ہے جو اس کے اندر سپریچول ایلیмент ہے وہ Elektralsec element اس کو دبا دیتا ہے اور وہ خالپ آیا جاتا ہے اور جب روحانی پہلوں دکھ جاتا ہے اور مادئی پہلوں اس پر خالپ آیا ہے Elektralsec element بہت ایس کو أسان اتفاض میں بیان کر رہا ہوں جو آپ کا جو روحانی غزہ ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور وہ قوت کم ہو جاتی ہے اس پر جو آپ کی integrciplinary approach یہ غالپ آیا کی زیادہ کھانے زیادہ بولنے زیادہ سونے کی وجہ سے اس کے نتیجه میں آپ کی زبان، ہے اور پھر قلب کا ساتھی دیتے ہیں اور قلبہ نسیدی ہیں یہ علامہ خفردین رضی رحمت اللہ رہنے خیر معمولی مکتبہ ان چیزوں کے احتمال یہ ہوگا سب کچھ میں انشاءاللہ اس کے بعد بھی آپ کو جو لکھا ہوا ہے لذت علم اور چاشنی علم میں دیکھیں پھر علم کا مزاہ ہے کہ پھر امام بخالی رحمت اللہ علیہی در ایک عام انسان آج کے طور پر سنتا ہے اور تو حیران ہے کہ امام بخالی رات کو سو رہے ہوتے پھر جاکے لکھتے پھر سو جاتے پھر لکھتے روایات میں سترہ اٹھارہ بار ایسے جاکے کیوں کیونکہ سونے میں وہ ان کو اٹریکشن اور لذت محسوس نہیں ہوتی جو علمی نقاط لکھنے میں محسوس ہوتی امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کو کھانے میں وہ لذت محسوس نہیں ہوتی تھی جو علم کی لذت ان کو محسوس ہوتی جمعی اصلاف کا یہی رہا ہے اور شعب ترہد محسوس سے لئے رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محسوس کو ان گنت بار اٹھتا والد محسوس اور کہتے ہیں سو جاؤ بیٹا نہیں والد جاتے تم میں سے پھر وہ کچھ لکھتے ہیں پھر سوتے پھر لکھتے ہیں پھر چراغ کی روشن میں لکھتے رہتے ہیں لکھتے رہتے ہیں کہتے ہیں یہاں تک کہ آگے جب چراغ ہوتا وہ میرے امامے کو جرہ دیتا اور وہ امامے سے آگ ہوتے میرے باہوں تک پہنچتی تو پھر چلتا ہے کہ وہ معاملہ خراب ہوتے ہیں اس درجہ علم کی تحصیل کہ اس میں محبوط ہیں اور اس میں گھوم ہیں اور ایک اپنا جہان آباد کی آباد اس لیے میں نے کہا تھا کہ طالب علم کی اپنی دنیا ہونی چاہیے اپنی مند کی دنیا اعلام اکوال رحمت اللہ نے کہا اپنے مند میں ڈوب کے پاچا سراغ زندگی اپنے مند میں آپ کے ہر سوال کا جواب دوسرے شخص کے پاس نہیں ایک قلب کے نہاں خانے میں موجود ہے رسالت معار میں جو فرمایا کہ اس تفتہ قلبہ کا اپنے قلب سے پوچھ اعلام اکوال رحمت اللہ نے فرمایا ہے مسلمہ ملہ سے نہ پوچھ اپنے قلب سے پوچھ تو یہ آپ اپنے قلب سے سوال کریں کہ میں عمل کیلئے کتاب اس کے نتیجے میں آپ کو لذہت علم ہا سکتا ہوں بہر کیف یہ ہمارے علم و عداب اور اس حصول دین کی کونٹنٹس ہیں یہاں پر مکمل ہو جاتے ہیں اس کے بعد آج سے جو ہے ارپائین نووی کے حوالے سے ہماری کلاس کا پاپیت آغاز تھا دس منٹ ہے میں اس میں آپ کو مختصف سے بتا دیتا ہوں امام نووی کی جو کتاب ہم پڑھیں گے ارپائین نووی ہے ارپائینوں کا چالس احادیث ارپائین چالس احادیث چالس احادیث کا احتمام ایک پوری فیکلٹی ہے یہ ارپائین نووی ہے اس میں چالس موضوع پر احادیث علماء جمع کرتے ہیں کسی نے جہاد کے موضوع پر جمع کیا ہے کسی نے فروئی مسائل پر جمع کیا ہے کسی نے معاش پر جمع کیا ہے اور کسی نے تسکیہ اور زہد پر جمع کیا ہے امام نووی علیہ الرحمن نے زہد تسکیہ نفس اصلاح کیسے ہوگی اس موضوع پر جمع کیا ہے اور آپ کے ذہنے سوالہ کو خاص چالیس احادیث کا اعتزام کیوں نہیں چار سو احادیث اور چالیس احادیث کا اعتزام کیوں نہیں کیونکہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بشارت منقود ہے جس کو علامہ اتنے رجب حملی علیہ الرحمہ نے جامع علوم والحکم میں نقل کیا ہے کہ جو شخص چالیس احادیث یاد کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ روزِ محشر اس کو علماء میں سے اٹھائے یہ لیکن غیر معمولی سعادت آپ کو حاصل ہو لی ہے یہاں بیانے سے چالیس احادیث کے انتصاب کی وجہ سے اس کو بھی آپ اپنے قلب کے نہا خانے میں محسوس کریں نام امام نووی کا جو ہے پورا اس طرح امام محی الدین محی الدین کے آپ لقب سے جانے جاتے تھے جنہوں نے دین کو زندہ کیا اپنے طور پر ابو ذکریہ آپ بھی کنیت ہے امام محی الدین ابو ذکریہ ابو ذکریہ کنیت ہے آپ کی یحیٰ بن شرف یحیٰ آپ کا نام ہے شرف آپ کے عوالد مہدرمت ہے عموماً امام نووی ہی کے نام سن پر یاد کرتے ہیں اور اس کو باعتبالے تلفظ نووی بھی پڑھا گیا امام نووی ایسے بھی پڑھا گیا لیکن عموم عام جو تلفظ ہے وہ امام نووی کہیں دمشق سے کچھ فاصلے پر ایک مقام ہے نووی وہاں پر ایک وہاں کے آپ رہنے والے تو اس کی ویسے آپ کے انتحساب ہو گئے آپ کی زندگی کی بارے میں یہ منقول ہے کہ بچپن ہی سے آپ کو جو ہے علم کا ذوق ہو گیا تھا اور یہ بعض نفوس کو عطا ہو جاتا ہے بچپن سے ہی علم کی غزت محسوس ہو جاتی ہے تو آپ کو جو ہے بچے اپنے صاحب غزیرت کے لئے جانا چاہتے ہیں کھیلنے کے لئے لیکن امام نووی رحمت اللہ علیہ علم کی طرف بھاکتے ہیں اور جب زبردستی ہوتی تو آپ ہونے لگتے ہیں ان کے والدیں موضرب نے کہا ہے کہ چلو کھیل نہیں رہا تو دکان پہ دکان پہ بیٹھانا شروع ہے تو وہاں پہ بھی مطالعہ قرآن اور اپنا علم کے مشابل ان کے جاری رہتا ہے بچپن سے مطلب ان کو یہ شوق تھا ہے بچپن سے اگر یہ خوب پیتا ہو جائے تو یہ بھی بڑی اہم بات ہے اور آپ کو جب لے کے جائے جاتا تو وہاں پہ بھی اپنے دکان میں بھی مصروف رہتے مطالعہ اور طلاوت قرآن ہیں ان کے پاس ایک صحاب عیم کے والد مہترم کے پاس امام نووی کے والد مہترم کے پاس اور کہا ہے کہ آپ کے بچے کے قلب میں میں ایک نور محسوس کرتا ہوں آپ اس کو علم کے لئے وقت کر دیں یہ وقت کا امام بنے گا چنانچہ اس درخواست پہ امام نووی کے والد مہترم نے ان کو درسگا میں دارے کر رہا اور وہاں پہ پھر آپ نے علم کی تحصیل میں مجہور ہو گئے فرماتے ہیں کہ دو سال میں مدرسے میں اسطنا رہا ہوں کہ میں نے مدرسے سے بہار قدم نہیں رکھا ہے دو سال اور جو کچھ مدرسے میں ملتا وہی کھاریا کرتا ہے علم کے لئے جب آپ اس طرح اپنے آپ کو وقت کر دیں گے پھر آپ کو کچھ حاصل ہوگا امام شافعی علی رحمہ فرماتے ہیں جب تم علم کو اپنا سب کچھ دے دو گے پھر علم تم کو کچھ دے دو سب کچھ دینے کے بعد کچھ دیں امام نووی نے ابتدائی دو سال ایسے گزرائیں اور ایک دن میں وہ گیارہ مزامین گیارہ سبجیکٹ پڑھتے ہیں علم حدیث، علم رجال، علم تفسیر، منطق، فلسفہ، اشعار مطلب گیارہ سبجیکٹ ایک دن میں امام نووی علیہ رحمہ پڑھتے ہیں یہ ان کا عالم تھا اور پھر فرماتے ہیں کہ میں ازول کس وقت ہوتا تھا تو کہتے تھے میں رات کو پھر رٹھتا اور کہتے ہیں رات کو جس وقت میں شیر پڑھتا تو میرے جسم پر ایک کیف تاری جاتا اور فرماتے ہیں کہ ترم العزہ سمت نام اللہ یخوض البحر منطلب اللہ کہ اے وہ شخص جو کہ سویا پڑھا ہوا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کو علم کے جوائے ملے اور کیا تم کو یہ نہیں پتا جو کہ علم کے مطمئنی ہیں علم کی جہات رکھتا ہے علم کی تحصیل کیلئے آیا ہے کہ وہ شخص جو علم کے جواہر علم کے کرسٹلز حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو ہوتا ذنی کرنا پڑتی ہے سمندر کی تہہ تر پہنچنا پڑتا ہے اور پھر اس کو کچھ حاصل ہوتا ہے تو پھر تحجد کی نماز کیلئے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس وقت میں تمام اسبات بھراتے ہیں تو حجد کے وقت بھی جو علم کی تحصیل ہوتی ہوئے نسبتاً اللہ تعالیٰ آسان فرما دے اس لئے تمام اسلاح حضرت عمر بن عزیز اپو حیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام نووی امام شعفعی تمام حضرات نے اپنے علم کے اپنی رات کو تین حصوں میں تقسیم کیا باتا ہے ایک حصہ سو دے تھے دوسرا علم اللہ تعالیٰ کے سامنے گزارتے آہوزاری میں سامنے آسو بہانے میں تحجد کی نماز میں اور تسرہ جو حصہ تھا وہ علم کے لئے انہیں وقت کیا باتا ہے اور پھر اس کو وہ فجر سے ملا دیتا ہے یہ نورانی اور روحانی اراتے تھی آپ کے اسلاح اور یہاں پر مشاہدہ کیا ہے کہ آج بھئی سیٹر ڈی نائٹ ہے سیٹر ڈی نائٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک فلم آئے گی وہ دیکھیں گے وہ فجر کے وقت پتم ہوئی پھر کیا ہوگا فجر کی نماز پڑھیں گے نہیں فجر کے وقت لائٹ بند دائے گی یہ محلوں میں عمومی طور پر دیکھنے بھی آ رہے ہیں کہ ہانٹیوں کے خوشموہ بھی آ رہی ہیں بچوں کے رونے کے آواز بھی آ رہی ہیں فجر کے وقت لائٹ تو ازان کے احترام میں خبہ ساموش ہو کے لئے ہیں یہ چیز مناسب نہیں ہے رویہ مناسب نہیں ہے اور تقوی کا یہ عالم تھا اور حق گوئی کا یہ عالم تھا یہ خاصیت تھی امام ناوی علیہ الرحمہ کی کہ اگر عدالت میں حاضر ہو جاتے اور سامنے کوئی شخص موجود ہوتا اور وہ جھوٹ بولنے والا ہوتا تو اس کے جو قوائے بدنیاں ہیں بوڈی پارٹ سے ان میں ایک حیبت تاری ہو جاتی اور وہ جھوٹ نہیں بولن پڑتا ایسے واقعات موجود ہیں مام ناوی علیہ الرحمہ کی زندگی میں کہ آیت آل بل یہ جن کو عدالت نے بلائیا خالی صحیح بلائیا تاکہ کوئی جھوٹ نہ بولیں ان کی حیبت سے سامنے والا جھوٹ نہیں بولتا علم آپ کی شخصیت میں ایسا وزن پیدا کر دیتا کہ حیبت پیدا ہو جاتی کہ امام ابن قائمیہ رحمت اللہ علیہ جن کیسے ہوتا آتے تھے آتے تھے اور ایک ڈاٹ لگاتے تھے اور جن آتے آتا تھا جس کے پر ہوتا تھا یہ علم میں آپ کی شخصیت میں وزن پیدا ہو جاتا یہ امام ناوی علیہ الرحمہ کی شخصیت میں بھی کہ سامنے والا جھوٹ بھی بول پاتا تھا ان کے سامنے اور یہ کیوں تھا کم کھا دیتے اور حلال کا کھا دیتے ہیں چنانچہ آپ کے بارے میں منقول ہے کہ زندگی پر وہ انہیں پھل نہیں کھا دیتے ہیں کیوں وہ فرما دیتے ہیں کہ دمشق میں جو پھلوں کے بہار ہیں وہ در حقیقت یتیموں کی زمین پر ہیں یتیموں کی زمین پر ہیں لیکن بادشاہ وقت جو ظالم بادشاہ ہمارے دور پر اس کی ظلم کی انتہائی ہو گئی بروٹیلٹی کی انتہائی ہو گئی ہے کہ اس نے اس بہار پر قبضہ کیا گیا اس نے زندگی بھر آپ نے کوئی پھل نہیں کھا دیتے ہیں اور جو عطبہ ہیں ڈاکٹرز ہیں انہوں نے ایک وجہ یہ بتائی آپ کے جسم میں رتوبت ایک ہوتی ہے وہ پیدا کم ہوگی تو پھل کھانے کے دور پر انہوں نے کہا نہیں یہ میں نجائز پھل نہیں کھاؤں گا زندگی بھر آپ نے پھل نہیں کھا دیتے ہیں یہ حق ہوئی کا عالم ہے یہ ہو دیتے امام وقت امام وقت دیتے ہیں جو خطوہ آپ بینے چاہے حکومت وقت لے لیں امام وقت اسلامی تاریخ میں ہوئی رہا ہے کہ حکومت ایک الگ اسٹریم پر کھڑی ہے اور امام وقت ایک الگ اسٹریم پر کھڑا بڑی ہے اور تاریخ میں پھر انہوں نے لوگوں کا امام کا ہے امام احمد بن حملہ رحمہ کی تاریخ میں واقف ہیں کہ خلقِ قرآن کے مسئلے میں ایک بہت بڑی مجورٹ ہی تھی جس میں خود امام احمد کی بھی اصادت ہے وہ دوسری طرف تھے اور امام احمد دوسری طرف تھے لیکن وہ کون تھے جو دوسری طرف تھے تاریخ ان کے نام سے نہیں واقع ہے لیکن وہ جو اس طرف تھا امام احمد بن حملہ رحمت اللہ علیہ یہ شخصیت میں ہوزند ہے امام نووی علیہ الرحمہ کی اور بس میں آخری دو منٹ میں اپنی اس نشست کو برخواست کرونا دو تیر منٹ میں وہ یہی ہے کہ آپ کی جو وفات ہے امام نووی علیہ الرحمہ کی تو فرماتے ہیں کہ اپنے تالبی علموں سے فرمایا تالبی علم پہتے ہیں حضرت کی طبیعت نحساس دے گی تو کہا کہ لگتا ہے کہ بہت کم دن رہے گا تو کب ملاقات ہونے کا پہ تو انہوں نے کہا دو سال ہی ہے تو تالبی انہیں سمجھ گئے کہ اب معاملہ جو ہے قریب آتی ہے تو منقول امام نووی علیہ الرحمت اللہ علیہ کے مطالق یہ کہنے کے بعد آپ نے دمشق اپنے جوب کا علاقہ تاں نووی وہاں واپس آ رہے ہیں اور وہاں پہ جتنے حضرت سے انہیں کتابیں لینی تھیں امانت کے طور پہ ان کو واپس کی جو محلے کی بیوائیں تھی کیونکہ امام نووی کا ایک اور ہمارے پاس سے رہ گیا کہ وہ فارغ اوقات میں یہ اور بھی اسلاف کر رہا ہے امام تحاوی کا پرائے کہ درس کے بعد وہ جانتے تھے محلے میں جتنی بیوائیں اور عورتیں تھی تو ان کے گھروں پہ جو ہے وہ نماز زہر اور درس کے بعد کھانا اور جو بھی راشن مغاقہ پہنچا دے تو ان کے پاس گئے اور کہا کہ بھائی بھی امہ اور پلاں پلاں اگر کوئی دل آزاری ہوئے تو اس پر ماد رہ گئے والدہ مہدرم کی جو ان کے جو دوستیں ان کے پاس گئے ان سے چاہا کہ بھائی تو غلطی ہوگی تو معاف کر گئے اس کے بعد بیت المقدس کا سفر کیا اور پھر وہاں پہ جا کے بیت المقدس میں نماز ادا کیا اللہ تعالی سے استغفال کیا اور پھر اس کے بعد آتے ہوئے اپنے واپس اسازہ کی قبر پہ گئے اور ان کے لئے دعا کیا اور واپس امام آئے ہیں تو پھر آپ کی رحلت ہوئی ہے اور بیان کیا جاتا ہے کہ جتنے شہر اس وقت کا ویران ہو گیا کہ امام وقت کا جنازہ اٹھا ہے اور ان کے اپنے خانوادے تاریخ مسئلہ تذکر آئے کہ وہ اس قدر عوام تھی اور باشاہ وقت اور قاضی وقت صرف تھے کہ کندے کو جنازہ ہی دیا جا سکتا اور وہاں وہ حضرات شام میں جہاں وہ پڑھاتے رہے اور وہاں پہ ان کے دار الحدیث میں جو طالقین ان کے جنازے مینے شریع کو پہ وہاں پہ بھی ایک عالم آہو فہاں کا بربا تھا اور وہ امام تاج الدین سبکی رحمت اللہ لے کے مطالب منقول ہے کہ کبھی اس مسنت کو بوسا دیتے کہ یہاں میرے استاد مہترم ہیں کبھی اس ستون کو بوسا دیتے کہ یہاں پہ میرے استاد مہترم بڑھے تو بہرحال بہر کہہ بھی ایک جلیل القدر امام ہیں ان کی سکاہت فقاہت اور ان کا جو انٹلیکچر لیول ہے اس کو امت مسلمان نے تسلیم کیا اور اس کو اسلامی تاریخ نے تسلیم کیا اس جلیل القدر شخصیت کی کتاب کا آغاز انشاءاللہ ہم اگلی نشے سے کریں گے جو کچھ کہا کہ اللہ طرف پر مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آپ اگر آپ تبھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں یہاں پہ آنا اور اس پہ استقامل اتحار کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور امام محمد اور اپو یوسف کی طرح پہلی سب میں موجود ہونے کی توفیق عطا فرمائیں تو آفرت عطا فرمائیں امام محمد موسیقی